بس ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون اللقاف النوائب کل ہم من مغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی فاطمتو عوی سینی یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم عالم حمد مجال صدر قبولیت واسط سلوات بلندہ جتنے حباب دامنی دعا ملے کے تشریف فرماؤ تمام دعا دی قبولیت بانیان صدات عزام دے وسط رزق واسط سلوات بلندہ اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد بہت ساری دعا مازمہ دا صدقہ مالک عزادار بیٹی عطا فرماؤے اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد بسم اللہ اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد نظی نبارا قلوبانا بمسائب الحسین صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب ہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً إلا المودت فی القرباء صلواء عزداری حسین علیہ السلام ماتمداری مظلومِ کربلا سلسلہِ جلوسِ عزا اے اس مطالبے مودت فی القرباء دا اظہار ہے جس دے مطالبے دا منگنالا خود خدا ہے اسے جو دن بھر رات عزدارییں کر رہے ہیں اللہ نے جلال محمدی محبت منگی ہے اس محبتِ اظہار دا نام ہے عزداری حسین علیہ السلام فتہ مکہ دے بعد بہت سارے مسلمانہ کلمہ پڑھیا ابو سفیان بھی کلمہ پڑھتا کلمہ پڑھندے بعد ہی سوچیا کہ میرے وڑے گھرانا تلق بن جان تو پھر اسے ایک بیٹی دے شادی پاک رسول نال کی تھی ایک بیٹی شادی مختار سکفی دے خاندانج تائفج ابو برہ سکفی دے نال شادی ایک نبیان دے سلطان دے گھا ایک عرب دے تاجر دے گھا پاک رسول دے جڑا حرم بڑھیاں ام المومنین ایک تائفج ایک پاک رسول لگا مدینے خط لکھے بہن ایک دوسرے دی خیریت دریافت کر دیا محمونہ خط لکھیا مدینے ام حبیبہ میں بہت خوش ہاں کسے چیز دی میں ضرورت نہیں بہت بڑا رئیس ہے عرب دا بہت بڑا تاجر ابو برہ کسے شاہدی کمی نہیں نوکر چاکر کنیزہ چوی گھنٹے میرے سامنے موجود نے بہت محسوکھی ہیں کسے شاہدی کمی نہیں تیرے بارے پرشانہ تیرا کی حال ہے خط مدینے آیا ام حبیبہ ستر پڑھ کے پچھلے پاس سے ایک کوئی جملہ لے کی فرمائے بہن میرے بارے پریشان نہ ہویا کر اپنی فکر کیتا کر تُو عرب دے بہت بڑی تاجر دکھا رہے ہیں میں کائنات دے بہت بڑے بادشاہ حکم میں صرف مسائے پڑھا جائے ٹھیک ہے صرف مسائے پڑھا جائے گا تو پوزہ کے تُو عرب دے بادشاہ دے گھرے میں کائنات دے بادشاہ دے گھرے تیرے گھر نوکر چاکر کنیزہ ساڑھے ویڑے عرشی غلام اپنی اپنی وقت گزر دا رہا گزر دا رہا اللہ نے ابو برہ نتائفیچ بیٹی عطا کی تھی بیٹی دی پیدایش دا سن کے ابو برہ پریشان ہویا چیرے تے پریشان نہیں آئی محمونہ دیئے دھی دی وجہ تو پریشان ہے عدی جس نبی دی ایسی امتیاں آمینہ دلالدہ فرمانے دھی والدین تے بوجھ بانکے نہیں رحمت بانکے یہ اللہ دی ارامتہ نہیں ابو برہ بالکل پریشان نہ ہو اسے کہے نہیں 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 جس نبی دی حدی سنائی ہے اسے دی قسم ہے میں دھی دی وجہ تو پریشان نہیں کیوں پریشان ہے عدی مقدرہ تو پریشان شرفہ بیٹھے نہیں میرے سامنے سننی شیعہ بھائی ماں وہاں بینا بیٹھے ہیں قسم با خدا پردش بیٹھیاں میرے یا دھییاں اسے توڑے تو پریشان نہیں اسے توڑے نصیبہ تو پریشان والدین دے گھر دی جمدی ہے نا چوکھیاں پیاریاں نے پتران تو زیادہ پیاریاں جڑے جمدی دی ہی دا والدین دے چیرے تے پریشان نہیں بیٹھے دی وجہ تو دی میں خود بیٹھیں آگا سنننہیں پریشانی ہیں دے مقدرہ دیاں انہیں دے بختان دیاں انہیں دے فیچر مستقبل دیاں کالنہ انہیں دے نصیبے امانتا پرائیاں نے نا صدو گھر تے رکھنی ہی نہیں پتر سالویں اجڑ کے بیٹھا رویت نب دیئے دھی ایک دنویں اجڑ کے آج اس واسطے پریشان نہیں میرا اللہ جنہوں نے دیتیاں نہیں انشاءاللہ انہیں ماں پہ انہیں دکھنا بھی خواہی دیاں اب وہ بنا دے میں بیٹھے دی وجہ تو پریشان نہیں انہیں دے جمدی دے فکر ہو جاندے انشاءاللہ انہیں دے بخت چنگے ہو انہیں دے نصیب چنگے ہو محمونہ دی اگر دی دی وجہ تو پریشان نہیں تو میں مشورہ دیاں تو چاہنے انہیں دے مقدر ٹھیک ہو جاناں ہاں اس ہے کہ میں مشورہ دیں گے مدینہ ٹھر جاناں ایک تے میری بہن مبارک گانتے اللہ اسنو بڑاییت آگے تے دوسرا کدی آمینہ دے لال دے منتکار پاک رسول ساڑی بیٹی دے نا رکھ دے میں وعدہ پاک کرنیا جدا نام محمد عربی وہ بختان لی ہوئے گی وہ نصیب با لی ہوئے دھیاں لے دھی دے بختان دی خاطر پیوٹر پی آن تائف چو مدینے آئے دکوا الباو کیتہ حرم رسول پوچھا کون فرمایا میں اب ورہ تائف چو ہے جی آئینو مبارک دے من آئے اللہ تو نے بھنایی اتاکی تی حرم رسول فرمایا بختان لی ہوئے انشاءاللہ نیک ہوئے ساکھیا جی گزارش کرنی ہے پردے دن رواز ہیں ہاں کھو اگر میری طرف ہوں سرکارت قدمت اطلاع کے گزارش کرو کہ اب برہ منت کردہ ساڑی بیٹی دنہ پاک رسول رکھن مقدرہ نہیں ہو جائے گی بختہ نہیں ہو جائے گی نالین رسالت آکے ہر میں رسول ہتھ رکھے یا رسول اللہ بادشاہ ایک میری بہنوں دیئے طائف اب برہ دے نال اس دی شادی ہوئی ہے سرکار توڑے محبن امتی نے توڑا کلمہ پڑھ دے تے بادشاہ اللہ انہوں نے بیٹی عطا کیتی ہے ادھا پیو توڑے دروازے تے سوالی بان کے آئے گا کیا دے بادشاہ ادھا کدی میربانی کرو ساڑی دھیدہ نام تسی رکھ دے ہو مقدرہ نہیں ہوئے گی وقت چنگے ہو جانگی اس دے نیک وقت تو ہو جائے گی تھڑا سا بھار کیا دنے ٹھیک یہ نام ہے امہ حبیبہ رکھ دیں نتی نہیں بنائی دا لیکن ایک میربانی کریں میرے رکھے ہوئے نا دی لاج رکھ سا فرمائے بادشاہ لاج رکھنگے توڑے امتی نے توڑے کلمہ پڑھنا دیں کیوں نہیں لاج رکھنگے پنج منٹا میں نا دلال خاموش ہو کے فرمائے دن جاؤ دے باپنو آنکھ میں محمد انہ دی دھیدہ نام لیلہ رکھتا واعلا حورالی آوالی دی دھیدہ نام لیلہ رکھتا یہ نہ ہائی کی تھی انہم سمجھ آگئی میں محمد انہ دی دھیدہ نام لیلہ رکھتا پبجی عربی ویچھ لیل رات محقہ گیا لیلہ اس دور پہ آمے مطلب شہزادی ہے لیکن اگر رات دا ترجمہ بھی لیا جائے نا اے پنج منٹ جیڈا آمنا دلال سوچ کے لیلہ رکھے نا ایدہ مطلب ہے اے رات دی مناسبتنا جنہاں رکھے ہیں رات انہوں ہمیشہ چنہ نکل دائیں یہ اوش آزادی ہے جی دی جھولی چاہتا ماننا تو سونا چاہتا آئے گا آمد مختار نام لیلہ رکھیا پہ او دے خوشید انتہا ہو گئی واپس آیا لاہور آلیوں ابو برادے اسی اس بچی دا نام پاک رسول اللہ رکھیا نام لیلہ کر کے بلان لگ پہ آج ہور کل ہور پرسوں ہوں ساڑے گھر عجیب جائی کوئی روحانیت آئی اس بچی دیا مدی وجہتا انہیں لگتا ہی کوئی رامتان دے ڈھیر لگ گئے کوئی عجیب جائی روحانیت آئی ساڑے ویڑے جس لئے لیلہ ٹورن دے کابل ہو گئی جیڑے پاسے ٹور دی آئی خوشیاں دیمبار لگ جانتے ہیں ماں پہ بیٹھے ہو تو اسے جلدی سمجھو گے والدین قسم خدا دی دھییاں دا بابا جی پتہ ہی نہیں لگتا تو جوان ہو جانتے ہیں آج ہور کل ہور پرسوں ہوں ایک دن میں مونہ کیا بو برہ تو پیوں ہے میں ماں میرے تو واجب ہے میں دن دستان تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے نبی علم بیانہ حکمے والدین واسطے سب تو بڑا فریضہ جلے بیٹی جوان ہو جائے سب تو پہلے اس دی فریضے دی بندوبست کرے اس دی نکاہ دا بندوبست کرے اس دا رشتہ تلاش کرے اب برہ میں تندست نہیں ہوں بیٹی یہ تیری تیرا حق زیادہ ہے اپنے رشتہ دارچ کو شریف جا رشتہ تلاش کر رہا ہے بیٹی رفارہ کرتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ کے بابا جی روڑ لگ پہ آدھ یہ نہ رو اے جمعیت پر آئی آئی ایک دن اسنوں تو اور نہیں توڑ بے حوصلہ کار اسنوں پہ دیا کریے آدھ نہیں نہیں میں اسنوں نہیں رو رہا پیدا ہوئیے تو میں پتہ ہی پر آئی امانہ تیر رو میں اس واس تیریا اس سے نبی دا حکمے رشتہ کف دا کرو برابری دا اُس ذکر محمونہ میں حیرانہ میرے خاندانے جو دی برابری کون کرے جدہ نام رکھا نالا محمد ہو واہ 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 بھئی واہ واہ دیرے بند زاکری سمجھ دے ہو میرے نارانہ میں ایک منگل دے پہنچانا چاہیے میرے خاندانے جو دی برابری کون کرے جس دا نام رکھا نالا آمینہ دلال ہو نا 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 میں اس واسطے پریشانہ ادھا رشتہ کے تو تلا مامن پھر چکھے فکر ان دے نبی مانا میں مانو دی پھر میں مشورہ دے نہیں ہوں جی میں مدینہ گیا ہے نا سرکار نہ رکھی آئی لجبازی بڑے نے کریم بڑے نے انہ دے دروازے تھے جہاں مطے انہ دیا نظرانچ کو چندہ رشتہ ہوئے انہ ناک جی میں کرو پھروائے نے سونا نہ رکھیا نہیں انہیں کوئی مناسب جا رشتہ ہی تلاش کر دے وہ ساکہ پاک رسول تے دنیا تو پردہ کر چکے نہیں آدھی میں دے سنیاں وہ پردہ کر چکے نہیں انہ دے نائب ابو طالب دا پتر علی تے موجود ہیں جی دا وڈا قریم آمینہ دا لالے نا اوڈا وڈا ہی قریم ابو طالب دا انہ نال جا کے درخواستہ دیں آ لیوں پھر پھر سفر کی تا مدینہ پہنچیا ہر میں رسول دے دروازے دستک دیتی ہمیں حبیبہ بولی کون جی میں ہوں ابو بورا جی ایک تے توڑی بہن سلام دیں دیئے نالے دستان آیا توڑی تو وڈا سہارا کوئی نہیں توڑی تو وڈا رشتہ دار کوئی نہیں بیٹی ساری جوان ہے اگر توڑی اندر زرین کوئی مناسب رشتہ ہوئے سانوی ذہن میں چھ رکھنا شریفان دے اشارے ہم بینے شریفان سانوی ذہن میں چھ رکھنا کوئی مناسب رشتہ ہوئے تھے پردے پچھو آواز ہے ابو بورا واقعی تیری لیلہ مقدران لی ہے بلکل سونے موقع تی آئے ہیں ان یہ سمجھ تیری دھیدہ رشتہ ہو گیا ابو بورا بار دروازے دکھا لوتا ہے یوسا کہہ جی ایک میروانی کرنی ہے میری کائنات اچھ ایک کوئی لیلہ ہے کوئی پتر نے میرا کوئی دی میری ایک کوئی دی میں تیف بے کے مطمئن روان جتھے میری لیلہ ہے میری لیلہ سوکھی ہے ایک میروانی کرنی ہے میری دھی واسطے گھار کوئی اچھا تلاش کرنا ہے جیڑے قدیمی ازادار تے ذاکری سمجھ دیو ام حبیبہ دواز ہے ابو بورا تو دعا کر جو میرے ذہن اچھ گھار آیا ہے نا ویڑا ہوئے جتھے محمد جیہ نبی بھی رکھ دا ہے گھار ہوئے جتھے ایک منٹ کھلو میں برکہ پا کے گزارش کرنی ہے ہر میں رسول برکہ پا کے حویلیہ ولایت چاہے والیہ ولایت علی بادشاہ دے نگاہ پہی ہر میں رسول ام المنین مومنین و آمدین ویڑکے علی کرسی امامہ چھوڑ دیتی میں نے حکم کرنا آئی فرمائے نہیں یالی گرزان لے ٹردے سونے لگ دے اسی گرزان لے جی حکم فرمائے یالی بادشاہ تُسی جان دے ہوگی میری ایک بہن ہے میری تو چھوٹی ہے تائف اب برہ ادنالوس دے شادی ہوئی ہے اچھا فرمایا ہاں بادشاہ تاڑے محب نے تاڑے ولایت علی نے تاڑے محب نے تاڑے شیعہ نے بادشاہ ہونا دی بیٹی وہ جوان ہوگی ہے تھوڑے جے وقف دیواد امہ حبیبہ دی بادشاہ ہونا دی ویدھی جوانے زندگی ہوئے تاڑے حسن حسین دی بادشاہ اگر مناسبت بانجیتے سوال لیں یہاں سے میرے مرشد علی پنج منٹ روکیا دے نام کی یہ توڑی بڑھائی دا جی پاک رسول وڈیاں بادشاہ نہ رکھے آئے کی نہ رکھے آنے جی لیلہ نیازوے گالے آمین قرآن دی قسم شیر خدا اپنے سونے حسین لال کرسے خوش یہاں دن تا ہو گئی امہ حبیبہ دی فرمائے بادشاہ اوہ دا باپ توڑے دروازے تے آیا ہے ابو برہ خود آیا ہے اس ہی منت کیتی ہے اوہ کائنات انہوں خلق عظیم دا درس دےنا لگھرانا فرمائے دن اوہ دا باپ آیا ہے دھیا لاؤکے ٹورا ہے پیچھے ہٹوں میں آم ملا والی ویلائیت خود نکلے دروازہ کھولے آ ابو برہ قدمہ تے جھن لگا جھن دے ابو برہ دے حد پکڑ کے لی سینے نہ لاکے دے نئی شرمندہ نہ کر تو دھیا لائے میں پترانا آج دے میرا بندائی میں ٹور کے تیرے کار جانتا تو دھیا لاؤکے ٹورا ہے بادشاہ بھی گزارش کیتی ہے یہ درخواست ذہن ویچھ رکھنا ساڈی بھی فرمائے دے نہیں فیصلہ ہو چکے ابو برہ حیران ہو کہتا ہے جی کی فیصلہ ہو چکے فرمائے ہاں ہو چکے فیصلہ میں تیری بیٹی دے شادی اپنے حسین نال کر سو جیوے بندہ حیران نہیں ہو جاندہ اوٹھے یا جکہ کھول یا نتی آنسو وصلہ علیہ دن کے بڑے یادہ جی میرا قدیس ہو چاوچا میچ بھی نائی میری دھیوی بدول دنوں بن جائی بادشاہ میرے میری بیٹی بطول دنوں بن گئی بادشاہ میں کدھی سوچیا بھی نہیں واقعی واقعی کوئی دے مقدرہ شک نہیں آمینہ دنال لیرہ نہ رکھی آئی اسے نہ دی برکتیں لاؤ بادشاہ یا علی قسم تیری ولایت دی سب تو بڑا بوجھ میرے سر تے صرف بیٹی دائیں بادشاہ آج بلکل میں حلقہ ہوگا بادشاہ ہون ہون موت آجے نا میں نے ان کوئی فکر نہیں بادشاہ میں سرخ رو ہوگیا میری بیٹی دے مقدر لکھے جا چکے لو یا علی سرکار اے خوشی دیاں سنیں اے رکھنے کوئی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے میں گھر جاندیاں تڑی سے خوشی وچ روندہ جا بادشاہ میرے لوں کوئی انتظار نہیں ایک کو ایک میری دھیئے تے دنیا دی کسے شاہدی میں انکمی نہیں بڑے بڑے تاجر میرے مکروز نے بادشاہ آج جاؤ کال لاؤ امانت توڑی صرف تاریخ دست دینی ہے جتنے براتی ہون بادشاہ کوئی فکر نہیں صرف نوکر نو تاریخ دست نہیں ہے توڑی امانت جدن آؤ ساڑی علم کوئی تیاری مکمل علیوی فرمین دینے تو دھییا لیں دھییا لیں شرطہ منوان دینے کوئی شرط ہے ہی تر اخلا ہے میرا خیال ہے ہر بندے دی بابا جی بادت ہو جائے گا کوئی شرط رکھنیاں تے رکھ لیں قدمہ تے ہتھلا کیا جی دھییا لیں کی شرط نہ رکھنیاں فرمین دین فیر بھی کوئی ذہن ہی چاہیتے رکھ لیں ہون دا اصل ہے آدھا جی پھر شرط نہیں ایک منتے بادشاہ براتی جتنے آمانا میرے اللوں کوئی پابندی نہیں ایک منت کرنی ہے جی پوچھ لیں جی تے بادشاہ ہور کوئی آوے نہ آوے حسین دی بارات نال تسی ضرور ہوں علیہ دین کیوں ہو سکتا ہے میں نام ہی ہوا یہ شرط کیوں رکھنیاں آدھا جی میں اس واسدے پیانا میرے معنی کروگے تسی نال ہوگے پھر اپنی امانت اپنے ہتھی ڈولیچ بٹھا لوگے لہج ہوگے علیہ روح کیا دین میں نہ ہوگا تے پیوں ہی دھییاں نو بٹھان دے تم ہی تے پیوں ہے نا شیعہوں کے ہائے نہ کی تی لاہور آلیا میرا دل زخمی ہو جائے گا فرمایا میں نا آیا تے تم ہی ابو برا پیوں ہے پیوں ہی دھییاں نو ڈولییاں جو دیاں کر دیں تو بٹھا دیں ہت بن کیا دیں نہیں یا علیہ امتحان نہ لو اگے میں پیوں ہائی ہون نہیں آدھے نے کیوں آدھے ہیں میری جرتے میں بطول دی نو نال میں گلہ کرا اور تو ہنڈی امانت ہے او بطول دی نو ہے میرا سننی بھائی اے ہی ساڑا ماتم جی دیں نال گل کرن تو پیوں شرماندار ہے مارنا گئی اسے لے جسے لے شرابی پچھدائی کتھے کھلوٹی ہے لیلہ کتھے کھلوٹی ہے اکبر دیمہ نئے صدقے بھائی لیدین دی یا راضی ہونڈے ہو جی دیں نال بولن تو سبقہ پیوں شرماندار ہے کیوں نہ عرش پرشتے رہ پی آ جسے لے کہے نادہ حرامی پچھدہ رہے کتھے کھلوٹی ہے لہ لولی شبیر دی بارات اٹھی عرش دا وسدہ شہزاد آئی مرج البہرین دا موتی آئی سیدہ شباب اہل الجنہ دا سردار آئی پتہ نہیں کتھو کتھو باراتی آئے یقیناً بندہ پنڈی چھٹکے لہور آجے باراتے پھر اصلی وطن دی بندے آنے جتوں دا حسین شہزاد آئے جتوں دے باراتی آئے ہاشمین دی بارات حسین بادشاہ سیرہ سجا کے مدینہ نکلیا دو رویتہ نے کجھ رویت نہیں کیا مدینہ باراتو رہی ہے کجھا دن بہرحال چلو کون کون باراتی آئی اختلاف ہے تاریخ خاموش ہے ہاں حسین دی بارات مدینہ تائف پہنچی شایعہ نے شان استقبال کیتا گیا بطول دینوں نے عزت نال ڈولیج بٹھایا گیا ہاشمین دی مونڈیاں تے بطول دینوں تائفی چھو مدینہ پہنچی مدینہ دے باروی کناکتاں پر دے لوائے گئے بھلندیاں پتیاں بچھایا گیا دعا پاسے کتاراں کنیزہ کھلو گیا اک اک قدم ٹردیاں درو دین آواز آنچ ڈولی لیلہ دی مدینہ داخل ہوئی دہلیز سیدہ دے بار ڈولی رکھی گئی کنیزہ آگے ود کے پردہ ہٹایا سین پاک بسم اللہ امہ لیلہ دولی جبار نکلے میں پڑے بابا جی جتے لیلہ قدم رکھ دی کنیزہ تھلے ہاتھ دے تلیا ٹردی ٹردی لیلہ بطول دی جنت اچھ ٹردی ٹردی لیلہ واسد جڑی مخصوص مسند آئی پتیا کے جناب لیلہ بیٹھ گئے جناب فضہ سلام اللہ علیہ حیلان کی تب ایک کنیزہ ساریاں پیچھے ہڑ جو دور دے سفر کر کے ہی بطول دینوں ساریاں سلام کرو پیچھے ہڑ جو تھوڑی سائی کر در دیو بطول دینوں آگئی کنیزہ پیچھے ہٹھیاں لیلہ دی میں ان کر کے ویکھے سامنی دیوار نال دو شہزادیاں کھلو دی آدھی انہاں دیکھے ریال اکبر کے ویکھر نہیں ہوں دا آدھی میں سوچ رہی یا میں ملنے یا انہاں ملنے میں اٹھنا ہے یا انہاں اٹھنا ہے آدھی جو میں سوچ دی پہیاں جو کولو فضہ بول کیا دی مہند زنیاں لیلہ قدم مبارک اللہ ہوئی جو کچھ منگ نہیں تے ایو حسین دیاں بہنانی او زینبی او کلسومی تیرے بادشاہ دیاں بہنان بھئی کیا بات ہے کیا ماحول ہے تیرا نیاز بے کالا لیلہ دی یہ بادشاہ دیاں بہنان دا نام آیا بطول دیاں دیاں دا کوئی طاقت ہے جس منو بساکتا اٹھا دیتا ہے دولنالا لباس پہلا دن لیلہ دا بساکتا لیلہ دی میں ٹرپئی ادھروں بطول دیاں دیاں ٹرپئی لیلہ دی میری کوشش ہے جنہیں قریب آورنا میں این کر کے سیزادی اندھر قدماتی آتھ راکھ آدھی میں جھگ دی ای پی سجا ہاتھ لیلہ دا علی دی وڈی دی پکڑ دی کب ہاتھوں میں کلسوم بھر جائی دا ہاتھ پکڑ کے نا اینج بوسے دیتے ہیں بوسے دے کے جتھے لیلہ اٹھے اسے مسنتیں بٹھا دیتے ہیں بھئی نقشہ ذہنی جبنا نا مسنتیں بطول دی نا سجے پاسے علی دی وڈی دی کب پاسے علی دی چھوٹی دی ہاتھ بھر جائی دے ہاتھ بھر جائی دے علی دی دیا دے ہتھاں چھرے نا ایک ہاتھ نو زینب پاک چمرے نا ایک نو میں یہ زیادہ سمجھن گیا میرے پردے دار ماں وہاں بہنا دی بیٹی دی شادی ہو جے نا چکے امیران اپنے نال اسٹریٹو سنن دا بلان دو امیر باوجی زیادہ ہوں کیوں بیٹی پھر اس ہاں سے کم تری دا شکار رن دی اچھے تو اچھا لباس پا کے بھی دلی چیز سوچ دی پتہ نہیں نا پسند آیا یا نہیں باوجی دیا لیو تو اسے سمجھنے چوکھے کیمتی لباس پا کے بھی زینی چیرن دے پتہ نہیں انہ دے میار دا ہے یا نہیں ارشان دی وسط دیان دی نو بن گئی لیلہ دی جدن میرا پہلا قدم آیا تلید دیا دیا میرے ہاتھ پکڑنے ہاتھ تھاں تے باوجی آئی مہندی اہمی کر کے لی دی دی پر جائی رات میں کی میری زین دے آنسوں کے رن پہ لیلہ سمجھیا میری مہندی پسند نہیں آئی لیلہ ہاتھ پی ہاں چکیا فرمایا کیوں بھر جائی ہاتھ کیوں چک دے ہو فرمایا میں جان نہیں ہاں تُسی ارشان دی اشازادی ہو میری مہندی پسند نہیں آئی سیدہ میں تیری منت کر رہا ہے تیری ہائے میرے تک پہنچے یہ لیے ہاتھ پی جاں چکڑ لگی یہ لیے فرمایا نہیں مہندی بھی سوڑی یہ ہاتھ بھی سوڑے لے یہ رنے کیوں فرمائے دیں میں کوئی ویلہ یاد آگیا لیلہ میں دعا پہ مانگنیا انہا ہتھا چھ مہندی روے رسیاں نا او لیلہ شاہ لہو سدو مہندیاں رہن انہا ہتھا چکڑی کی تیری مہتم بطور لگیاں دیا میں صدقے میں صدقے علیہ دیا لگیاں رہا الحمدللہ شاہ اللہ انہا ہتھا چکڑی رسیاں نا اے دے سونے ہتھا چکڑی صدو مہندیاں لگیاں شاہ اللہ کڑیاں نا جاؤں فرمائے نہیں لیلہ تو ساڑے پیارے بھرادہ حرمیں تو ساڑی پھر جائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ مطور زادیاں ساڑے کھبے بیٹھیں یہ نے فرمایا بھر جائیں ساڑ نال کوئی گل کرو نا کہتی میں کیک رہا ہوں میں اٹھے توڑیاں سونوں نہیں میری سینہ دیا اچھا میں بول لیاں میں جان نہیں ہے تو سی میرے نال نہیں بولوگی ناراض ہونا توڑا گلہ بڑھن دا ہے میں زائن لگتے ہیں جی نہیں میری مجال نہیں بطور زادی میں کیوں گلہ کر آیا فرمایا نہیں نہیں بھر جائی تیرا حقے وہ باراتاں چنگیاں نہیں لگ دیاں جنہ نال مہنا نہ ہونا پتہ نہیں تو انہا سمجھ آئی ہے یا نہیں لیلہ توڑا حق بڑھ دا ہے ناراض ہوڑ دا بے حسین دی بارات نال کیوں نہیں گئی توڑا گلہ بڑھ دا ہے لیلہ میں تیری قسمیں میں حسین تو ود کوئی شہ پیاری نہیں میں زینب دیا نظر ہے حسین تو چوکھی کوئی شہ پیاری نہیں میں ضرور جانا ہی حسین دی بارات ہو سکتا ہے حسین دی بارات ہوئی تے زینب نہ جائے مفیضہ تو سنے میری بھجائے نو میں لازمی ویندی لیکن میں زینب نو محمل اچ بہن دا والکو اور میرا سنی بھائی ایسا ڈماتمی جیڑی پھر آ دی بارات نال خائف نائی گئی اللہ جانے فکبر دے قاتلہ نال قدیس باغا کے قدیس باغا قدیس باغا قدیس باغا میں صدقی ہوں اے گریہ اے مجلس ہے اوہ تھو تاڑی سارے پیروں دیو میں مطمئن میں صدقی ہوں تیری بھرادی بارات نال خائف نائی گئی اللہ جانے اکبر دے قاتلہ نال قدیس باغا قدیس باغا میری سینہ دی اچھا اچھا لیلہ بھرجائی میں تیرا ادھار لہا دے آنگی اے جیڑی میں بھرادی بارات نال نہیں نہ جا سگی اے میرے تکرز ہے توڑا میں ادھار لہا آنگی کیوئے فرما ہے پتر توڑا ہوئے گا پالاں گی میں واہ 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 رہے گا لیلہ تیرا ہی ہو میں اسنوں پالاں گیا لیلہ ساڑے موچ لفظ نکل کے تقدیر بن جانتا ہے میں صدیقت القبرہ ماندی دیگا لیلہ میں تیرنا الوادہ کر رہی ہوں اللہ تینک بیٹا تا کرے گا بہت جل تیری جھولی آباد ہو جائے گا لیلہ میں نے اپنی ماند عزت دی قسمیں او زینب دی دعا ایڈا سونا تیرا پتر ہوئے گا یعنی سارتو پیران تک سگوا محمد ہوئے سوائے اہد نبوت بلقل محمد ہوئے پتر تیرا ہوئے گا پالاں گی میں میں اہدار لہا دی آنگی دولہ اور آلیوں بطول دی دھید دعا بہت جلد اثر ہوئے گا سین پاک میں لیلہ دی جھولی مجسم حسن دا قرآن ظاہر ہوئے میں صدقی اوان جیوکہ جملہ ہی جنہائی کیتی توڑی میرے بہت او میں صدقی اوان مجسم وفا مجسم حسن دا قرآن حسین بادشاہ شہزاد پتر دی آمتے نوکر چاکر کنیزہ اعلان کیتے اعلان کر دیتا جو کسے دا دی لے منگو آج میں حسین دے گھر خوشی آئی تو وڈی خوشی میں ان قدر نہ ہونی ہے اکبر نے من اکبر دیتے آو جو کسے دی مرضی یہ منگو عرشی فرشی آکے منگو تیسرا دن نہیں بابا جی جناب حسین بادشاہ فرمیدن محفظہ سارا جہان میرے کل مگدہ رہا ہے عرشی فرشی میرے کل خیراتاں لے گئے میرے دل میں تو سلی کوئی نہیں میں نہیں جی لگتا ہے میں کچھ بھی نہیں دیتا بادشاہ حکم فرمائے جیدہ حق کا یہ اس نے منگے ہی نہیں تھے کون فرمایا میری بہن زینب نہیں آئی تیسرا دن اے ہی تے موقعوں دینے بھیراواں کل منگن دیں جا میری بہن وہاں کمیر پیو دی دیں آج حسین دے گھر خوشی آجا میرے کل منگ تو اٹھائی سا اندرسہ میرے راوہ علیہی ہوتے موقعیں جا میری زینب نوکھو میرے گھر آوے جی سردین علی دی دھی آئی حسین میرا سلام فرمایا بسم اللہ سلام حسین لکھا لکھا مبارکا حسین اللہ نے اکبر نے اکبر جہ بیٹا تھا حسین انشاءاللہ پتروں کسے بعد نظر تھی نظر نہ لگ فرمایا بیکھا بہن ہون میرے سینے نوٹھنڈ پہی منگ ماں دی جائی میں کے دی فرمایا نہیں نہیں حسین میں پہلے دن آ جان دی میں اپنے گھروں اکبر دیا خیراتاں پہی کرنی میرے گھار بھی حسین اے جی راشی جی میں تیرے گھار منگا ڈالیا میں سونے پتر دے صدقے پیتے فرمایا ماں دی جائی منگ منگ میں دیا فرمایا نہیں حسین میرا اپنے ہے نا پتر فرمایا نہیں بہن گال سونے اے موکے اندے نہیں بہنہ دے بھیراما کلو منگا تو منگیں دے میں مطمئن میں پتہ دین منگن دے وال نہیں گا آج میرے پتر دے صدقے جو منگ میں دیا تھڑا سا بھار کیا دی پھر جو منگا دیں گا فرمایا ہاں وعدہ ہویا جو منگ میں دیا میں امام مبین کائنات دا کلی مالکہ میں منگ کے دیا اوہ میں صدقے ہوں فرمایا اللہ حسین پھر دینا چاہنا ہے جس پھوشید موقع تھے کائنات دی سب تو پیاری چیز من دے کوئی نہیں توانا سمجھ نہیں یہ نیار بے گالے آج اس لئے کہنا کائنات دی سب تو پیاری چیز دے دیں حسین ٹردہ ٹردہ لیلہ جتے مسلطے بیٹھی مونڈے تے حطرہ کیا دے نہیں کائنات من چکھی پیاری یا میری بہن ہے منگیا اس کا دے کچھ نہیں آج پہلے دن بہانے نال منگن آگئی پیاری شہ دے لیلہ تو ماں ہے میں پیوں آن اکبر تو بعد کوئی شہنوں میں آکھے تھے میں پتر چاہ دے آن شیعہ بندہ اتہائے کرے ترے دن دا اکبر چاہ کے آن پچھ ہی دا مالکہ کل ہوئے میں تھے نوکرانی آن اے لو بسم اللہ ایک نہیں لکھ ہم دا میں تیری مہند قدمہ تو قربان کرے ترے دن دا اکبر چاہ کے شبیر میں احمد حبتہ تے رکھا ہے قرآن دے کا سمیں جی میں قرآن چھے رہلچ قرآن سچ دیں علی دی دی دے اسمات علی حبتہ تے حسن دا قرآن سچ گیا بلا تشبیح بلا تشبیح سیدہ دی اے انہان اللہ چم 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 علی دی دی فرمائے اوہ کسے دی نظر نہ لگ دے اوہ شاہ اللہ بد نظریات تو بچے آرہ میں میری سہے رج رج کے چمیاں رو رو کے تے پھر ٹردی ٹردی نہ بھر جائی دے کول چلی گئی موڑے تے حطرہ کیا دی لیلا تیری عظمت نو سلام ہے مہمی ماں میں جان نہیں ہے جھولیاں لے دین اوکھے ہوں دے لیلا تو جھولیاں لے دی دیتے ہیں مہمی کریمہ ماں دی دینیاں وعدہ ہے میرا تیرا ہے تیرا پالنگی میں ماں اس لی توں ہی میں پالنہ لی ماں ہوں گی میں آج لے ایتے ترہ دین آن دے کرانگی واپس لیلا میں تین واپس کرانگی جی کہ دوں فرمایے جدن اٹھارہ سالہ دو ہے کریمہ ماں دی کریم دھییاں کریم لے کہ اتنی شہ واپس نہیں کرتے وعدہ کے دین دینے آج لے ایتے ایک اکبر جدن دتا آن محمد دی جوڑی صدقہ نا اور جنال اسمہ جائیے میرے جملے دی پتران دی جوڑی صدقہ دے آن آکھیں آنے کے بعد مسائب سنو جی لمبا مسائب برداش کر دی ہوتے جنو میرے نام سیدہ میرے سینے میں جدر دے میرے دی دل کر دے کوئی روندہ بہانہ بڑھنے میں زد کی ہوگا جوڑی پتہ نہیں اگل سال کسے زندہ ہوڑا ہے کل دی رہ دا تے مہمان رہ گئے زینب دا جتنا رو سک دی ہو جتنا قرلہ سک دی ہو جتنا قبر آخرہ دا سامانے کٹھا کر سک دی ہو میں رون دی اکینال دعا علی بھائی محسن بھائی مالک تو ان اولاد نرینہ دا صدقہ تزان دا حکم مالک انہوں نے حیاتیاں لے بیٹے دا فرماوے پھر میری سینڈ پاک علی اکبر نو ان قج کے پال دیا ہی نا چادہ رہی جو بابا جی کاری قرآن و غلاف اچھ نہیں چھپا قرآن دی قسمیں چھپا چھپا کے حدید دی دنیا تو اکبر نو پالے آپ نے تطہیر علی برکے دے اندر چھپائی رکھ بلکہ جلے طورن دے قابل ہو گیا نا پھر میری سینڈ علی اکبر بادشاہ واسطے بھرکہ بنوایا جی میں تو سلینا روایت پہ پڑھا جی اے جو میں عورت نہیں مستورات ساڑیاں ہے چہرے تے نکاب سکتے قسم خدا دی بی بی پاک اتر دے چہرے تے نکاب سکتے باہر جانے ہی تے نکاب کر کے جائیں تے جلدی آ جائیں جلے طورن دے قابل ہو گیا نا پھر بابِ نال مسجد نفی جاندے ہاں چہرے تے نکاب ہوندائی ہفتے ویچو صرف جمعہ لے دن علی اکبر نکاب لا کے مدینہ دنگلی ہیں ٹور دے جمعہ رش ہوندائی بازارہ خریدار اللہ جیسے لئے علی اکبر نکاب لا کے ٹور دائی جینا سامان لینہ ہوندائی انہوں لینہ بھول جاندائی جینا دینا ہوندائی دینا خریدارہ دائی جلدی دائی اگلے بازار اللہ حسین دے پتر کوئی نت نت بھول آ رہا اوہ میں نے راج راج کے وے کھان دے اوہ سات دن آباد پھر اکبر آ واہ واہ میں صدقی ہوں ہاں میں صدقی ہوں لمبا برداشت مسائب اکھ ہے یہ اکھوٹ میں ایک گل ہور کر کے پھر بین شروع کر رہا رانہ میرے نال تھکنا نہیں سات سال نے جناب علی اکبر ہوئی سات سال شہداد اہل اکبر جوانی دیں سیڑھیوں تے قدم رکھنا لگوئے جوانان بن حاشم دے ضرب و حرب دے استاد نے جناب عباس میری سین فرمائے مفیضہ میرے غازی نے بلاوں جی بادشاہ دی حکم فرمائے سارے جوانان بن حاشم دے استادیں عباس ویک جوانی تے میرا بھی پیچڑ دائیں میرے پتر نویں جنگ دے فنون و حرب سکھاونا بادشاہ دی میں تے نوکرہ میں تے نوکری کرنا آیا بسم اللہ دو سال جناب علی اکبر سرکار وفا دے شاگرد رہے دو سالان دے بعد دیگر دا میلے پتر دا حق پکڑ کے آلیہ دے سامنے لو بادشاہ دی میری علی اکبر فارغی میں مطمئنہ جتنے جنگی فنون میرے کولنے علی اکبر کولنے میرے تیدی لڑائی جن کوئی فرق نہیں سارے جنگی طریقے اکبر نویاب سیدہ دیو تھی ہے عباس میرا پتر لڑ لینے جنگی لے باس پاندے گوڑے تیچر دے دلوار تیر نیزہ چاہ لینے جی بادشاہ دی ممتہ تڑپ گئی فرمایا اکبر ماں صدقے تو جنگی لباس پاندے عباس کتی ممکن ہے ایسا ماحول بانجے تو اسی میدان جنگ کرو تو میں ویکھا دادشاہ دی تو اسی مالکہ ہو ممکنات ہو تو اسی حکم کر میں عباس پھر پردے کروا ایک ورے میرے سامنے جنگ کرو بہت بڑے مدانی پردے کرائیں کناتہ تطہیر دیاں لوائیں پکھیاں دے پرواز بند ہو گئے آسمان دے دریچے غازی بند کرا دی دو گھوڑے میدانی چمنگائے گئے ترے کرسیاں لوائیں گئے دو آتے بطول دیاں دھییاں ایک تے جناب لیلہ پاک بیٹھ گئے دو گھوڑے جنگی سامان پاک ایک گھوڑے تے جناب علی اکبر ایک تے جناب عباس تیر تراغ نیزے ہتھا چلے لے مشکی جنگائی دسنا چاندیاں اینجسی لڑنے میرا خیال اچھے نیاز بے گالیا کوئی بندہ جڑا رہ جائے ورنہ ہر بندے دیبادت ہوئے گی جس جملہ شہزادیاں بیٹھ گیاں ایک گھوڑے تے جناب عباس ایک تے جناب علی اکبر جناب عباس فرمایا اکبر بیٹا حملہ کرو میرے تے جفائی جنگائی جناب علی اکبر شہزادہ گھوڑے دوڑا کیا کے حملہ کیتا ہے جناب عباس اگر روکیا فرمایلو اکبر انتو سی سمبلو میں حملہ کرو نہ ہوئی ویک کیوں جیڑے ماتمی بیٹھنے ہوں او تھے علی اکبر نے اے تو جناب عباس بھوڑا بجائے اینج نیزہ چاہ کے نا مشکی جان گئی میں اینج مارنے تک وہ اکبر روکنے اینج کیتے یہ چون جو یہ نیزے دی اکبر دے سینی بیٹھی محمد دی موڑے بھارنہ پر زینب جڑ پڑنا پئی ہے روکیا دیا اوہ میرے پتر دا سینی بہوا بہوا اللہ حور علیہ مولا پاہ دیتا دیا ولی دیا دیا توڑے ترابی میں خد کیا عباس وے اکھا گے میرا اکبر اوہ میرے پتر دا سینی تڑپی فیر علی دی دینوں کنیزیں یہاں کے چاہے سات دن زینب آلی بابا جی سو نہیں شکی تڑپ تڑپ کے رو روکیا دی یہی نیزہ اللہ کی جاندہ تھی اوہ معزد کی اوہ شاء اللہ تن کنٹا بھی نہ لگے بندی آدھے نے پتر وے خواہا میں سیدہ میں تن ماتم دسا جیڑی نیزے کی چونج برداش نہیں کر دی اللہ جانے برچی کی میں برداش اللہ جانے دے سوڑے سینے جت رہے ہیں فال لالا برچی کی میں صدقے ہوا سیدہ دا تاڑے والدی مالک کبھا نو روشن کرے اے محنتوں نہ دی جائے میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کیڑا جملہ پڑا میں کیڑا چھوڑا مقامہ حکمین کریے جی ہتنے مسائب نہیں ہوں دے جتنے ہو گئے نہیں یقینا میری ذاکری نہیں توڑا خلوص ہے انہ دے والد مرہوم دے محنت ہے اللہ یقینا نجر عظیمت آپ فرماوے نے میں حکوین کرا جامنہ علیمہ دی چپ دے اٹھارہ سال مکے پالنہ علیمہ دی محنت دے اٹھارہ سال مکے اکبر دی جوانی دے اٹھارہ سال مکے چڑ پیا دا حمیدہ دیں شالہ کر دیں میں صدقے ہوا بھئی حوصل نال دو گئے ان سننے پیو دے سامنے آکے دے بابا موت دے جازت شبیر ہو کہدنے اکبر تو حوصل نال موت منگیے تو ضعیف ہوندیو نا تیرا کوئی جوان پتر ہوندہ اکبر تیرے کولو موت منگ دا پیو دے کول بھئی کیا دن اچھا بابا اچھا ناراض نہ ہوئی اجڑ مالی پھال لاندے بابا سارے بوٹے پھل دے یا کوئی اجڑ بھی جاندے فرماوے نے نہیں کوئی اجڑ بھی جاندے تے بابا پھر مالی دا کیا لندر مو پر آکار کہہ دیں چوکھا نازمہ جا اللہ دے والے جا میری طرف اجازتی ماں واندہ سلام کھارو بابا میں سارے انہوں ملنے اوہ میں پالن علی اما زینب انہوں نہیں ملنے کیوں اکبر ناراض ہیں نہیں نہیں بابا ناراض کی کوئی نہیں اے جیڑی کل رات شبیہ شور گزری جیڑی کل آ رہی ہے بابا جیڑی رات گزری جیڑی نا بابا میں مسلح عبادت تحجت پڑی یہ فرادی تھڑی ہوائی بابا میری اکھ لگ گئی اکھ میری اسے لے کھلی میں نہیں جا لگ دا جیڑی میری چون پاسے تواف کوئی کار رہی ہے بابا میں انجوے کہتے میری اما زینب تلی تے چراغ راکے میرا تواف کر کے رو رو کے پیادی ماں صدقے کل لیلہ توی پوچھی میری طرف ہون اجازتی او ماں صدقے کل میرے النامی میری نب جائے گی ماں صدقے خیمے چلی اکبر آئے دعا مامرال کے حسین دے سونے پتر نو تیار کیتے ہیں جلے موت دی وردی پوالی نو اسے لے آلیہ روکے دے نا علیہ دی یا نو آدھی یہاں تسی اکبر نو سونہ ویکھے یا آکے ویکھو ہاں اکبر نو موت دی وردی کے دیس دے مظلومِ کربلا دے اے کمرتے ہتھنے خیمے دے بار رو رو کے پیدا ہے ماندی جائی آکھو تو میں وی اندر آ جاؤں بسم اللہ حسین آنا پتر نو موت دا لباس ویکھے شبیر پگ حسین نے خود بدائیے علی اکبر نو پاگ دے پیج بن لے آئینے پڑھ دے آئینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ پِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَّالِ وَالْحَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشَّرِ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّ لِلَّهِ تَاتُ الْحَنَقْوِ وَالْحَنِ اِنَّ لِلَّهِ اَتْوِي پَدْتَيَا اِنَّ سَكِينَ رَوْكَا دِيَ وَيْخُوْ اَكْبَرْ مَاوْ دِنیا وَرْدِنیا پَالِ وَاہِدْ شَهِیدِ اَكْبَرْ جِدِ زندگی سیدادیاں ماتم کیتے ہیں ہر میں دینے سارے ملو میری اکبر نو بھی لا کرو ساری ملینے ساری نو ملن دے بعد حسین دہ سونہ پتر گھوڑے دے قریب آیا حقاب نامے شبیر دجھے پاسے کوچ جھت رکھا چاڑے آ بسم اللہ میرے نانے دینے شکلان رو کیا دے بابا تُسی پیوو میں پتران یوں پتران نہیں جڑھیں دے میں نو کرا تُسی سردار ہو فرمایا پتر سمجھ کے نہیں نانا سمجھ کے چاڑے آ میرا نانے دینے شکلان سوار کرا کہ سار سانجا سلام کیتا ہے علی اکبر سانے اللہ حافظ علمان حوالے کیتا ہے چاہوں سالہ دی معصومہ بابا جی تڑپی اس میں اندے قریب آ گیا کتنا کوئی میں پڑھنا ہے کتنا سننے تُسی رون دیاں مر بھی جائیے سن دیاں مر بھی جائیے حق ادا نہیں ہونا جتنا حصہ پاسکتی پا لینا معصومہ چاہوں سالہ دی سامنے کھلو کیا دی اکبر بھائی سارے نے ملے میں نہیں ملنا فرمائے بسم اللہ میں گھوڑے تلانا فرمائے نہیں نہیں اوکھے چڑے ہو یا ماں مر جانا ہے یا بابیں مر جانا ہے او تھی باو تکی میں مل سے فرمائے میں قریب آنیا تُسی رکاب چو سجا پہر بائے دا میں توڑے پہرانے چو ملنی اے پہر بھی نانے محمد ست ودے شہداد لے اکبر دے بار جان دے بی بی اندہ وین بلندوں دا پھر اکبر واپس آ پھوپی مرنہ لیا اکبر واپس آ ستویں واری ٹونل لگے نے فرمائے ہون کوئی نہ بلاوے فرمائے ٹھیک کہ کوئی نہیں بلندہ اکبر جاؤ اللہ دے حوالے ستویں قدم تے گئنے فضہ رو کیا دیئے حسین پیوں دا واس تے ہی واپس نہ ایک واری گھوڑے دی زین تو جھک کے پیش آموے ایک میں لڑکہ میں دا ہٹائی نہیں جناب فضہ پر دا ہٹائیا اکبر نگاہ کی تیئے تریوی سال لندہ برڈا شبیر دا پتر دو اصحاد تے ایک لے کے رو کیا دا میں غریب سمجھ گئے نعملیا او میں مسافر سمجھ گئے نعملیا علی اکبر گھوڑے تلیہ ملیہ نے سجاد رو کیا دینے اکبر اے تھے مرنا سوکھ ہے میرے بانی کر لے اے جنگی لباس من پوا میری جات بازار جتو لڑی اکبر توسی ہک واری قتل ہونا ہے میں ہر گلی دا مقتول میں ہر چوک دا مقتول اللہ دے حوالے او سڑھ نانے دی شکل اکبر ٹرے شبیر پچھے ٹرے تھک پہ اس توسان میں مہین کرام بسم اللہ بچے تیری زندگی ہوئے یہ روگوڑا لیا شاہ اللہ قدیم روگو علی اکبر ٹرے شبیر پچھے پچھے اے کمر تہ تھوڑا جا گھوڑا ٹرے شبیر نال ٹرے گھوڑا تیز ہوئے شبیر نال بیر مو دے بھار مٹی تے جاڑ پھر تیز رو کیا تیز پی عمر نال اکبر پچھے وے آتا اشارہ کر دے اللہ دے حوال او ماما مار وے سنی رسائن دے سوڑ پتر میدان آیا جناب عباس بادشاہ تے پابندی یہ جنگ نہیں کرنی جناب عباس تے ترہ پہ غیرت فوج عشقی آدھ جرمیل بائر میں منقص بن مرہ مرہ حسین بن نمیر خدا اینہ دلانو ایک کتے دے بچے آدھے نے اینج نہیں یہ مردان انہوں دھوک نالم رکی میں انہاں کہے جس لئے فوج نس دی آنے تلاش آنے دی لگ دے واپس خیمے آمدہ ایتویں گزر کے خیمے جان خجوران دے درختان کوئی جھونڈ یا کوئی جھاڑی دو کتے دے بچے آدھے میں ایک پاس سے مہمان چھپ کے دوڑے پاس گزرے تس انہوں گلی لاؤ اتوان گلہ کرے میں برچی مال برداش کرو روایت آکھو میں کتاب پڑھ کیا دے تین جنگ یا دے وہ پھینے دے خیمے نو آگ لگ گئی اکبر روکی تے حرامی کان ڈالے پاس کھلو کے برچی مال جیڑی سینے چلو پھل بائر پچھلا حصہ اینا تروڑے برچی لگ دی گئی امام محمد جھڑ پہ تلوار اکبر دی جھڑ پہ شہید نے بابا جی جنہ گھوڑے تو لہن بے لے گھوڑے نو آکھ بھاج ایک جناب عباس نے اک شہزاد اکبر نے لیکن انداز جدان جناب عباس بازو کلم ہو گئے نا تے مشہ کے چھوپانی وہ گئے اس لے حسین دا سونا بھرا اشل دی گردن نال سر را جتنا بھاج سکنے بھاج گھوڑا کربلا دے میدانی جو خیمی بھجیا اب آسد نے نانا فوجان جلے جا اتھے لے جا جتے رش کتی اندھ چوکھا ہوئے ان خیمے جا کے کے کر نہیں پانی تے مگ گئے اتھے لے جا جتے من اوکھ لند یا نو اکبر پیاد آئے جتنا خیمی آدھے قریب لے جا سکتے جتن سمجھ آگئی اکاب آدھے مولا خیمی آدھے قریب کیوں فرمین دن میں جوان آن پیو ضعیف آن میرے پیو میری لاز جا کے خیمے لے جا رہی آن میرے پیو سفر بچا آن میرا بابا ضعیف آن میں صدقی جوان کھلو کہ موت مات مات رہے قبولیت اش آدھے دی مات پرس جھلن آگئی میں بابا جی کی مہین کر آن تیز پی بھجدائی جو حسین دا سونا پتر بھجد جھن دی جاتی ہے کہ اس بابا میں لہ پی آن حسین دا آز جلدی نہ کری اکبر میں بھی آب پیو اوکھا پتر تک آیا جیزے شپیر مظلوم پیو پتر دی لاش تے پہنچے نے حالہ تے اے دو ہاتھ تے سینے تے سونیا واللہ لالیا دلف کھل لیا کوئی چیرہ اکبر تے نے کوئی مٹیا تے پہنے اما اما کوئی نہیں ہاتھ دو میں اے تے اکبر دیں اکھا بند بابے جی خوشبو اکبر محسوس کی اینج اکھ ہو لیے تے پیو سلام دی آئی بابا سلام فرمائے میرا بی سلام بابا آگئے آگئے علی اکبر بابا جی اینج ویک کیا میری زاکری تے سوڑا اشارہ شپین مظلوم تے چیرے تے مٹی لگ چکی مرد اپنی برچی درد بھول گیا فرمائے بابا تھوڑے سر نیمہ کرو بابا میں تو اٹھے چیرے تو مٹی صاف کر آگئے اکبر ناکار آج لگ گی اکبر تیرے مو تیرے مٹی ہے فرمائے بابا میں تے گھوڑے تو جھنے آگ اکبر خیمیوں تیرے تک چھتی جگہ تو جا 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 جھن دائی تے میں ناد علی پڑ کے پچھتائی کین ڈٹھا ہو میں میرے اکبر مسجد اب کیا بات تیرے بات میں صدق آو بھائی میں صدق آو تیر یا جوان یا ہون خدا کرے میں وین سنا لوا جیڑا محول میں لگ دائے جوان جذباتی ہو جان گئے خدا کرے میں دو وین حسین دے سونے پتر دے سنا لوا فرمائے اکبر بس موہ تے مٹی لگ گئی اکبر جی تیرے جی سونے ٹور جان انہ پیوان دے موہ تے مٹی گئی لگ دیا لگ گئی اکبر میں تیرا وال توڑ کے دنیا دی قیمت اچنا دیں گا نانے دا دین نئی بچ دا اد دنیا باد قل افا اکبر تیرے باد اندھیرہ ہو جائے گا بابا جی سابران دا سلطان حسین میں قرآن دی قسم ہر جگہ تے سبر ازمار ہے حسین لیکن جدن حسین سونے پتر دی لاش تے آیا ایتھے حسین دے موچ بد دعا نکل فرما جاؤ کتے اللہ تیری نسل برباد کرے وہ تی نیٹا سونے پتر مار دیا شرم نہیں آیا میرا ماز لندہ مار اکبر میں تیرے نالوادہ کر رہا اشرہ محرم میرے ناندہ ہوئے گا دس دن میں حسین دے ناندے انگے شب اشور اکبر تیرے ناندے بیٹا دس دن میرا اشرہ بنا کے شب اشور ہر مومن ہر مومن سروں پہ رلا کے گلیاں بازار ہیں ٹور ٹور کے پچھن ہالے اکبر دی ازان دا بیٹا نہیں حسین دے سونے پتر دی ازان دا گلے نہیں اکبر زار شب اشور تیرے ناندے اکبر تیریا میریا کہانیا قیامہ تک رہن اکبر بی بابا فرمائے میرا پتر ایک وار یا خری ویل سرام کار دعا ہتھان آل اکبر آجی میں پیو صد کے زندگی کرنا سارے بندے میرے علمی کھنے دو ہتھ ہے تیرے پیو آکھ سلام کر اکبر اکبر اکی ہتھ نال کی میں نہیں اکبر نو لگتے میرا سلام انہی چھٹ گیا تو سی تیرے گئے اکبر تو اٹھ اینج کر نا بابا میرا سلام آجی اک ہتنال کرنا فرمائے بابا اکی ہتنال قبول کر لے تو ضعیف میں جوان آجی ہتھ نہ اٹھا بابا میں ایک ستوفان ظلم دا جڑہ چھپا رہا شبیر ظلف کار پیو دی ریت سٹی پتر دے سینے تے ہتھ را کیا دن ہتھ ہٹا میں کو ابراہیم آجی کس ماری یا حسین بن نمیر کو تے اکبر چھپائی کیوں بابا اس اکبر کیتا نہ مار بابا حرامی ہس ہس کے نا تے تا نہ مار کے برچی تروڑ کے نا تے کیا کے مار کے پھوچ دا تیرا ہی بڑا سابر تیرے جوان پتر دے سینے جو برچی چکے برچی دا نام شبیر آسدی نہ اکبر میں دس سا کے ڈا میں سابر بابا بسم اللہ اکبر تیارے میں برچی چکا بابا میں تیار اکبر ویخ نہیں برچی چکا تیرا ہتھ پیر نہ حل لے تیرے پتر دے مو چون سی بھی نکل لگ لگ سابر سلطان دا میں توڑی منت نہیں کی تی چو کھ پٹ ہو چو کھ رہو مرضی نال بابا جی رنے میری ذاکری فطرت تو سی واقع ہو چکے سی دا آج میرا دل کر جلے کڑی جل جوان ہیں جلے تس جوان شیعہ بیٹھی ہو آج تو اڈا حصہ زیادہ ہو گئے چونکہ مہودہ وین کرنے لگنا جی مان دا حکم میرے پتر دی شہادت ہر روز ہر جگہ نہ پڑ میری سین دا فرمان مات سونی نہ پڑ سکے رونا لے سونا نہ رو سکر جلے اکبر دے وین ون گریہ تھوڑا آلی اللہ لہ دا حد پکڑ گیا دی انہ بر برچی چھکا بابا بسم اللہ نیاز بگا لیا بسم اللہ پڑ کے شبیر خبا حق فکر دے سین ترک جیرے جوان کتران دے پیو مہتھیو لاہور آلی آلی سجا حق شبیر برچی پای اک پیل حلا واد تیر زمین آل گئی آسمان آل گیا جنت جہوران دے آل خلنے لگ پئے نبیان دیا پتا جہن پئیا اللہ مان والا حق دیا صدا و ملن بوئی دوزرا حلاوہ پہ دین دیا انت اکبر دیا واد آئی بابا میں نئی حل یا زمین پہ حل دیا وہ دردہ مو چمکیا دینے صرف زمین نہیں ہوئے اللہ دا عرش بیا پانی آوے میں حسین دے سنے پتر دا بین پہ پڑنا تو تے نسان مو ہی پہ اہل بیتے چوتھا حلاوہ دے مل گئے دو آتھ اکبر دا سینہ مل لگ شبیرہ دینے کونے میرے پتر دا سینہ مل نال آل 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 چھکین دادیاں نوں پتر پیار آل آل حسین میں تیری ماں بطون آل مینو فاسد درد بول گئے آل 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 میری آم آل 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 سیدو کہ میں تن سلام پیا کر نائی دا سونا خرصہ دین دین پیا لیل آل دے سون پتر شاہ جن جھولیا سکھ آج دا صدقہ دنیا جھولیا آباد آم میں صدقی آم پنجوہ حلاوہ دے میں لگئے بیٹھیں کھلوتیں میرے سامنے گلیج کھلوتیں کلمہ محمد پڑی آئی سیہ تیری منت پیا کر دا اسے محمد دا واسطہ ہی تیرے دل جو حائے ضرور نکلے آنسو خیرات اکبر کی میں نکل سی بابا برچی میں کن ڈالے پاس ماری لوہ دا پھل میرے سینے جو باہر نکلے بابا کتے دیا بچیاں برچی ماری دیا لوہ دیا نوکہ میرے پس گئے بابا برچی چکنیاں ہاتھ میرے سینے تجال شبیرہ دے ہڑ کے کرا فرمائے بیر پتر دے سینے تے زان رکھ شبیرہ دوہ تا نال برچی نال میرے قرآن دی گزم اکبر دا چگر نال باہر باہر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بارے حسنے دینہ بارے حسنے دینہ دے مار تکر روک میں دو ویر کرم میں سیدا میرا دل کردہ انہ گریہ روئے انہ سوارے روندے روہ دم پھر دا روان اتھے سام اتھے زندگیا مبدا تا حق داؤ بے حسنے مردے میں بسم اللہ 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 شبیر دو ویدانو پتر بسینے ترکھنے بابا دو حتہ نال برچی دولنا شبیر ولایت اللہ دولنا بابا برچی کلی نہیں جگر اکبر بنال باہرہ خون فوارہ بن کے نکلے آئے خون اکبر دا باہرہ میں لگ بیا دین قیامت سراب میں لگ بیا جنگل مو اللہ بن لگ بیا اکبر دیا مٹھی یا باندھو میں لگ پئی حسین دے تُو اکھا پئی بند کرنے دی اونا نال میں وعدہ کارا یا میں زندہ ملے سا بابا کہن دے نال وعدہ کارا یا شبیرہ دین اپنیا بہنہ نال گیرہ مان دی ہو لی دو جی اکبر دی آو لئے بابا وعد دست کہن دے نال وعدہ کارا یا شبیرہ دین اپنیا بہنہ نال او سلے جا با چکار تی آت را کہ مدینی آل موکر کیا دائے آئے شوغرہ او میری یا تا گالا ملو بل چکھا گئے شدکے 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 بائی شدکے پاری زندگی یو بائی این دے حق پکرو بائی اپنے سجھے خبے خیال کرنے جوانہ دے کنٹرول کرنے دو وین میں ہو کرنے جا خود میں تھا ہی چھوڑ دی نہ ورنہ جرہ میں محول پیوی نہ کوئی نقصان نہ ہو جا جی تیار ہو آج سونے پتر حسین دے دے وین من من برد دی قسم بابا جی ایتھے موج بھی آوے دے مطمئن ہو جائے اگر حسین دے پتر نو رون دے مر جائے تی ہو زندگی برچی بائر رائی بابا بسم اللہ جی وعدہ کار آیم ان چال لے شبیر پتر نو ان چاہے ہو شک دے ٹی وی لگے ان جڑے باہر بیٹھے بابا جی اینج چاہے شبیر پتر سینہ اکبر دا پیو دے سینہ نال سار اکبر دا پیو دے مونڈ نال دو قدم چاہو کہ شبیر روک دے اکبر کے حال اے اے تھن بول کیا دے بابا میں ٹھیک اکبر میرے نال بول میرا پتر میرے نال گلان کار بابا کے بابا پانی دے میرا پتر میں تیرا لہجہ سن کے دلدہ روان بابا میں ٹھیک آ چوتھے قدم تا اکبر بولے پنجھے قدم تا لاہور آل نام قدم تے شبیر کچھ دے شاہ جی اکبر نہیں بولے میرے قرآن دے سمیں اکبر دا اینج سار حال آئے بول اکبر بولے نہیں سار اکبر نہ پیو بابو تے آگے اگلا فاصل شبیر اینج چاہے جنے کاری قرآن چین دے خیم یاد اندر رکھے پیاد نے جن نہ مل نہیں جن دے آئے اکبر کو آؤ جلدی جلدی آؤ ہون نہیں بچتا نیربانی بھائی ایک منٹ بیٹھو یار ایک منٹ اگر حسدہ کرو میں دو وین کرنا چاہنا حسین دے سونے پتر دا واسطہ نے جت اٹھو بیٹھو یار بیٹھ کے روزوں میں سید دعا دے سا جت اٹھو رسول عزت دا واسطہ نے اٹھائی بابو میرا مقصد کوئی نمائش دے نہیں بیٹھ کے روزوں میں سید دعا کر ویسا آج میرا دل دا دا میں آف رو میرا دل دا دے جت جت بیٹھ مات کرو میں منا نہیں کرتا بیٹھ کے روزوں بیٹھ کے بیٹھ کے دو وین کریے بھا جی مات سونا پہ کرتے ہوں بیٹھ کے مات کرو میں آخری دعا یا جملہ پڑھا رو دا ہڑی لاندہ اندھے ہاتھتے پہ بناو شبیر رو رو کے کیا دن میری آخری پھینی میرے کون آکے کہ میں نو گت تر کی دے پر جاؤ محزد کے جس وین دے میرا دل بار فضا نویت کر دی جد شبیر کہنا سار یا مہر آؤ جی مسل تہیا اس تہوین دیا یا جلی نی دھی بھاج پھئیے جی دائیا دے سہار لے کے ٹوڑ دی آئی آج اکلی تیل پہ دوڑ دی آئی علی دی دی دبر کا جھن پہ ہے فضا دی پان قدم لا شای اکبر دورائین فضا دی آلیا رک گئیے میری کاندے مت ہمارے آس میں نہ دی اما فضا توں جا میرے پتر دی سراندی خوئی چندی داڑی اللہ بھڑڑا بیٹھے انہوں آگ پردہ کرے میں زینب پتر دی لاش دی وان کھولا حسینہ دینے مردہ نہیں میں تیرا غریب حسینہ ایڈی سونی مجلس تیا اوینا بھینواز دیکھ دعا مگیے میرا لاش اللہ کسے بھیندہ کوارا نہ مر جائے جنادے کوارے مر دینے او بھینہ پھر آمدی نینہ سیرا چاہ دی آئیے اکبر دے سینے تیرا کیا دی جا اگر مدینی آلی بھین بھی دی رباب پتر چاہ کیا دو رو کیا دی تیرے پھول بر چھی دا گل پھول دا تے میرا ہو دے پتر جوان اے کہے بیمار تجا کام سن رہ موسیقی موسیقی کس رہ تک موسیقی دی رو رو پی خیانی ایسا حرم بجایا اللہ شای اکبر نے سینے دو زدہ حق پہنچا بیمار دی اگر موسیقی 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 موسیقی